لیکن یہ کونسی توبہ ہے ٹی وی لگایا ہوئے غیر محرم دیکھ رہا ہے کوئی برا سینہ کہ دیکھتا چلا جا رہا ہے دیکھتا بھی چلا جا رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے یہ کوئی توبہ نہیں ہے یہ اللہ رب العزر کے ساتھ مذاق ہے گناہ کو چھوڑنا بھی ہے اور ارادہ یہ کرنا ہے میں نے یہ گناہ ساری زندگی دوبارہ نہیں کرنا جب یہ ارادہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی پھر اگر گناہ ہو جائے گلتی سے پھر بھی معاف ہے لیکن نیت تب بھی یہ ہوگی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا اور اس کے اندر جو آخری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ بات کے جو گناہ ہیں کسی کے پیسے دینے ہیں کسی کا حق مارا ہوا ہے اللہ رب العزر صاحب کا جن کا حق مارا ہوا ہے وہ معاف کر دے ان کے پیسے تیرے پاس استطاعت ہے لٹانا فرض ہے تیرے پاس وہ جو کل آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ اس کے لئے جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے جو مجبور بے بس بے قس ہو گیا یا جس کے دینے وہ ہی نہیں مل رہا اس کے وارث ہی نہیں مل رہے اب یہ مجبور ہے اب یہ اس کے لئے دعائیں کرے گا اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرے گا حتیٰ کہ محدثین نے تو یہاں تک لکھا جو والدین نراض دنیا سے چلے جائیں نراض تو ان کو منانے کا بھی طریقہ یہی ہے نا پھر ان کے لئے دعائیں کی جائیں اب وہ تو چلے گئے ہیں تو توبہ کی قبولیت کے اندر اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے میں آج کے بعد کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا تو کیا یہ توبہ قبول ہو جائے گی یہ توبہ تب قبول ہو گی جن جن کے ساتھ آج تک دھوکہ کی ہے ان کے پیسے واپس لٹا دے تیری توبہ قبول ہے اگر ان کے پیسے لٹائے بغیر اللہ سے اللہ سے اللہ معاف کرے انسان مذاق کر رہا یا اللہ کو ڈوج کرانے کی کوشش کر رہا اللہ آج تک جتنا حرام کھا لیا وہ میرا ہے یہ شریعت کا مضائی نہیں وہ تیرا نہیں ہے تمہارے صرف راس المال ہے جہاں سے شروع کیا تھا حرام سے قبل صرف اتنے کا حق بجانب ہو اس کے بعد جتنا حرام کرتا گیا واپس کرنا ہوگا لٹانا ہوگا پھر توبہ قبول ہے پھر قبول ہے اور توبہ کی قبولیت کی یہی شرائط ہے ایک گناہوں پہ نادم ہو جائے ایک اس گناہ پہ اس گناہ کو چھوڑے بھی اور پھر آئندہ نہ کرنے کا مسمم ارادہ کرے اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو اس کا حق لٹا دے ہاں جس کا حق لٹانا ممکن نہ رہے اس کے لئے دعائیں کرے اور جس کا حق حقیقت میں ادا نہیں کر سکتا اس سے دنیا میں ماف کروانے کی کوشش کر لے جدو جہد کر لے صحیح کر لے اگر شہداء کا کردہ ماف نہیں کردہ کردہ کسی کا حق مارنا بنیادی طور پر نہیں ہوتا کردہ صرف عارضی ادھار لیا ہوتا ہے واپسی کی نیت کے ساتھ واپسی کی نیت کے ساتھ لیا وہاں کرد بندہ مر جائے تو صاحب کتاب مولک ہو جاتا ہے شہید کا مولک ہے واپسی کی نیت والے پیسے پہ کھانے کے پیسے کا صاحب کیا ہوگا وہ تو ایک الگ باب ہے واپسی کی نیت کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابا کو کیا کہا کارٹ دے چک کرو اس نے کسی کا حق دینا تو نہیں ہے اگر دینا ہے تو تم جنادہ پڑھ لوں میں اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کرو گا میں نہیں کرو گا تم پڑھ لوں تو بنیادی طور پر توبہ کی یہ شرائط ہے اور میرے بھائیو توبہ اور استغفار اتنا جلیل القدر عمل ہے جیسے آپ کے سامنے واقعات راکھ رہا ہوں کہ اگر انسان زنہ بھی کر کے آئے اور توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے چوبے کی بات نہیں ہے یہ شیطان کا مغالطہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول نہیں قاتل کو اللہ رب العزت معاف کر رہا ہے اسی طرح جو بندہ جنگ سے پیڑ پھیر کے باگ جائے جو سات ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے آپ کو باقی گناہ بھی پتا ہے شیرک کرنا قتل کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت زیادہ گناہ ہیں جن کی توبہ لازمی یقینی اور بدی ہی ہونی چاہیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا والہیل قیم واتوبو علی وہ بندہ اگر مدان جنگ سے بھی بھاگا ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں وَعَلَى السَّلَاسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْضِ یہ آپ کو پتا قرآن پاک کی آیت ہے تین صحابہ کے بارے میں جلیل القدر صحابہ دو ان میں سے بدری تھے دو بدری تھے آپ کو پتا نا بدر والوں کے مقام و مرتبے ابھی بلتا نے ایک مرتبہ ہاتھ لکھ دیا تھا مکہ والے کو تو حضرتن کو اڑا دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا تھا محل اے عمر صبر خوش تجھے پتا کون ہے کون ہے یہ وہ ہے جو بدر میں شامل ہوا جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو مرضی عمل کرتے رہے ہیں اللہ ان کو جنت میں داہل کر دے گا ذرا صبر کر عمر صبر کر گویا ایسے ایسے عظیم الشان صحابہ سے بھی گناہ سردد ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بھی معاف کیے کس بنیاد کے اوپر توبہ کی بنیاد کے اوپر اور یہ جو تین بندوں کے توبہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا یہ بڑا فاہا ہے یہ بڑا مرہم ہے بندہ مومن کے لیے کعب بن مالک حلال بن عمیہ اور مرارہ بن ربیع یہ تینوں صحابین میں سے دو بدنی ہیں آپ کو پتہ ہے